ناظرین اس وقت میں صرف موجود ہیں امران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ بتائیے گا کیسا دیکھتی ہیں کہ آج بھی جیج صاحب نہیں آئے اور ملاقات بھی آپ کی نہیں ہو سکی کیا کہیں گے سوالج ہاں ہم جیل کے باہر تو ہمیں عادت ہوگی ہے تین تین چار چار گھنٹے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اگر کل بھی جج نہیں آئے تھے کہہ کے کہ آ رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا تھا جج صاحب پہنچ رہے ہیں پھر نہیں ہوا ملاقات کے علاوہ کیس چلائیں نا اب آج والا جو جج تھے وہ بھی نہیں آئے اب ہم جیل کے باہر بیٹھیں اگر جج صاحب نہیں آتے اور کوٹ نہیں لگتا تو پھر نہیں ہم اندر جا سکتے یہ بتائیے کہ آئی کوٹ کے جج ہے میاں گل حسن صاحب نے اس سوالے سے بڑے کلیر کہا ہے کہ وہ بریسٹر گھور صاحب ملاقات کر سکتے ہیں ان پر بری تنقید ہو رہی ہے مسلمی قنون کی لیڈرشپ سے بھی ہو رہی ہے شباش صاحب بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گی سوالے سے دیکھیں ہم کوٹ میں بیٹھے تھے جب میاں کو لورنگ زیب کی میں نے آپ نے کبھی نہیں سنا گا ہم کسی جج کے اوپر کچھ کہیں سوائے جب یہ ٹرائل ججز آتے ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے اسی کے مطابق ہم بات کر سکتے ہیں آپ کبھی ہم کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرتے لیکن جب یہاں دیکھتے ہیں نا مزاق ٹرائل کوٹ میں تو جب ہم ہائی کوٹ میں گئے تو ہمیں یہ امید ہوئی کہ یہاں بڑی اب میں کیا کہہ سکتی ہوں بڑی اکلمند باتیں ہو رہی تھیں کہ جس پہ ہم بھی سن کے کچھ سیکھ رہے تھے اور کل پرسوں جب میاں کو لورنگ زیب نے جب پروسیکیوشن بات کر رہی تھی اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں وہ بہت اب میں کہتی ہوں کہ بڑا متاثر ہو رہے تھے انہوں نے یہ کہا ان کو کہ دیکھیں یہ جو دفاعات لگائیں گی ہیں امران خان کے اوپر سائیفر کیس میں اس کو بڑا موتات ہو کر استعمال کرنا چاہیے اور میں پہلی دفعہ ہم نے بھی ایک بات سنی اور ہمیں اس پہ بڑا تاجب ہوا انہوں نے کہا یہ سو سال پہلے کا جو لو ہے جو استعمال ہو رہا ہے امران خان کے اوپر پاکستان میں پچھلے پچھتر چھتر سال میں یہ صرف دوسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے دوسری دفعہ یہ اتنی سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ آپ نے کلبوشن یعودے پہ بھی نہیں استعمال کی جس نے آکے یہاں دہشتگردی کی جو ایک ملک سے آکے آپ کے ملک کے اوپر اسے دہشتگردی بھی کی اسے ایس فیوناج بھی کی اس پہ یہ دفعہ نہیں لگی ہے یہ امران خان کلبوشن سے بھی بڑا دہشتگرد سمجھا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جب سے پاکستان بڑا ہے یہ صرف دوسری دفعہ 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 ہیں میڈم یہ بتایا کہ پہلے مزد جج سائبان سپری کورٹ کے بھی جانب سے بھی رماغس ہے اس کے بعد میانگل حسن صاحب کے بھی اس کیس میں رماغس آگئے آپ کو نہیں لگتا ہے عالی عدلیہ کے جج سائبان کی طرف سے رماغس آنے کے بعد یہ کیس کافی آتا ہے کمزور نہیں ہو گیا سائفر میری بات سنیں یہ کیس اتنا مزاق تھا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا جنہوں نے کیس کیا انہوں نے تو کوئی سازش نہیں کر دی یہ کیس اٹھا کر یہ تو سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی یہ سازش ان کے خلاف ہوئی ہے جنہوں نے کیس جو سنبھال رہے ہیں یہ کیس کہ یہ آپ بتائیں کہ اتنا بڑا مزاق کے ایسا لو آپ نے لگا دیا جو آپ کی جورت نہیں ہوئی کہ کلبوشن یادر پہ لگا سکیں وہ عمران خان پہ لگائی ہے تفاہت آپ کیا لگتا ہے کہ یہ رانہ سناؤلہ نے لگائی ہے تو رانہ سناؤلہ کسی کے ساتھ مزاق کر کے چلے گئے ہیں اچھا میڈم یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اسے آپ کی ملاقات جب ہوئی تھے تو خان صاحب کی اب کیس کی سالت میں اور خان صاحب نے کوئی میسیج دیا اپنے یود کو اپنے کارکنان کو اور خان صاحب سے بچوں سے ان کی کب کتنی بار ملاقات اب تک بات کرائے گی ہے بار صاحب کے ذریعے دیکھیں انہوں نے سارے وہ حربیں استعمال کر لی ہیں جو کہ میرے خیال میں کوئی بھی انسان ہو وہ ٹوٹ جائے نہیں صحیح میں کہہ رہی ہوں آپ اگر ہمیں اللہ معاف کرے اگر ہمیں جیل میں اس طرح کمرے کے اندر بند کر دیں اور آپ کو اجازت نہ ہو کمرے سے نکلنے کے لیے انہوں نے قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ وقت گزارے وہ کہتے ہیں اگر میں سیاست کر رہا ہوتا تو یہ جیل میرے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا کیونکہ میرا مقصد بہت بڑا ہے اور کیونکہ میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن ہر دفعہ پوچھتے ہیں بل ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوئی ایسی بات نہ بتائیں بلکہ ہم نے ایک دفعہ لائرز آئے ہوئے تھے کسی وہ قیدیوں کی بات کر رہے تھے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے میں ہیں تو ہم نے ان کو کہا مت ان کو بتائیں وہ ان کو جب کسی کا بتا دیا ایک دن بتا دیا کہ کسی کے ساتھ وہ بہت بیمار ہو گئے ان کی شکل اتنی پریشان ہو گئی کہ ہم انہیں روک دیا پلیز ان کو آ کے نہ بتائیں یہ کیا کر سکتے ہیں جیل سے جب کچھ کچھ نہیں کر سکتے ان کو آ کے اوروں کی باتیں نہ بتائیں کہ انہیں صرف ایک دفعہ جب وہ اتنے خوش آتے ہیں کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے انہیں لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کسی اور کا تو پوچھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کا پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو فیملیز افیکٹڈ ہیں ہم لوگ سارے ان کی مدد کر رہے ہیں اب یہ سوچو کہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں اور جو وہ جیل میں ان کی فیملیز کے بچے باہر سکولوں سے نکالے گئے ہیں ہم چوری چھپے ان کو پیسے دیتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر عذاب دے دیتے ہیں یہ آخر میں یہ بتا ہے کہ ماضی میں نوازشیب سب بھی آ رہے زرداری سب بھی رہے کہا جاتا ہے جتنی ان کے لوگوں کو جا رات کے بارہ بجے بھی اگر وہ آئے تو ان کی ملاقاتیں ہو جاتی درجنوں کے حساب سے یہاں ملتے تھے خان سب کو یہ سولت کیوں نہیں موجود آپ ان کی بہن ہے آپ آ جائیں آپ کو آج بھی نہیں ملنے دیا کال بھی نہیں ملنے دیا یہ کیوں مطلب کہ انتقامی کروائی ہوئی ہم بھی سن رہے تھے کہ یہ جب وہ جیل میں تھے اور یاد رکھیں نواز شریف کونوکٹ تھے ان کا جرم پروو ہوا ہوا تھا بلکہ تو بڑے حلکے جرم میں ان کو سزا ملی تھی ان کے اوپر تو بہت بڑی دفعات ہیں اور ان کے اور بھی بڑے جرم میں اندر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیس تیس لوگ آتے تھے دس دس لوگ آ رہے ہیں کھانے آ رہے ہیں آہ کپڑے آ رہے ہیں کہتے ہیں وہ تو لگتا ہی نہیں تھا جیل ہے ہوتیل کا کمرہ تھا ان کے لیے یہ تو عمران خان کو آئیسولیشن میں رکھا ہوئے شاہ محمود کو آئیسولیشن میں رکھا ہوئے ان سے کبھی پوچھ لیں کہ کیا خان صاحب صرف یہ مانگ رہے تھے کہ مجھے دھوپ ایک دو گھنٹے کے لیے آتی ہے کیونکہ بہت تھنڈ ہوتی ہے اور ذکام تھا انہیں تو انہوں نے کہا میں جب جیل کے باہر اس کے لیے جج کے پاس جانا پڑتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل کے ایک گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ سکے آخر میں کچھ کہنا چاہیں خان صاحب کے چانے والے خاص طور پاکستانیوں کے تو ضرور بتائیے میرے خیال میں میں ہم لوگوں کا حوصلہ دیکھتے نا میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اوروں کا حوصلہ دیکھتے ہیں آپ کو یقین کریں ہمارے حوصلے لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں لوگ پوچھتے نا آپ بڑا حوصلہ کرنی ہیں آپ بڑے بہادر ہیں میں کہا نہیں لوگوں کا حوصلہ دے کے ہمیں اپنے حوصلے سے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے لوگ بہت حوصلے میں باہر سے بہت پیغام آتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ایک ایک بندہ کہتے ہیں ہم دعا کریں تو جب اللہ کی دعا ساتھ ہوئے گی تو ہمارے پیچھے تو کس چیز کا ڈر ہے نہ ڈر ہے نہ خان صاحب کو ڈر ہے ان کو دعائیں ان کی حفاظت لوگوں کی دعائیں کر رہے ہیں موسیقی